نمسکار آج میں آیا ہوا ہوں بہنرلال جی بینیوال صاحب کے پاس اور یہ آپ کو چنہ چوری کا محتو بتا رہے ہیں کہ اس کو کس حساب سے کتنا یہ کام میں لیتے ہیں کس طریقے سے دیتے ہیں اور ان کے پسوں میں چنہ چوری دینے کے بعد کیا کیا فائدے ان کو نظر آئے ہیں کتنے ٹائم سے یہ یوز کر رہے ہیں ساری باتوں کا جواب یہ دیں گے تو بہنرلال جی پہلا تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چنہ چوری آپ کتنے ٹائم سے استعمال کر رہے ہیں نمسکار صاحب یہ چنہ چوری میں قریب قریب ماں چھے سال سے یوز کر رہا ہوں تو اس کا اپنے کو فائدہ یہ ہے کہ جیسے اپنے بنتا دیتے ہیں نا گائے بینش کو بنتا والا جو دانا مشن کر رہتے ہیں اس میں اناز ملاتے ہیں اور کھڑ ملاتے ہیں تو اس میں دلہن جان آپ نے یہ دال میں آ جاتی ہے اس کو آپ اناز نہیں کر سکتے تو دلہن بھی بلکل پسو کے لیے شواشتے کے لیے بھی اچھا ہے اور اپنے کو دودھ کے لیے بھی اچھا ہے فیٹ کے لیے بھی اچھا ہے مطلب کسی بھی حساب سے دلہن ہے نا جیسے مونگ کی چوری ہو گئی تو اس میں زیادہ تر مونگ کی چوری میں آج گل کیا ہو گیا جو نئی ٹیکنولوجی سے مشینیں آگئی ایسی کہ اس کو پورا چھلکہ اتار کالی چھلکہ زیادہ آتا ہے مہاترہ میں اور چنے میں کیا ہوتا ہے چھلکہ کے ساتھ ساتھ میں چنے کا پاوڈر بھی آتا ہے بلکل بلکل یہ اپنے کو بہت پوسٹی گاہا ہے اور چنے میں تو آپ کو معلومی ہے کہ کاشتگاروں کو کم معلوم ہوگا لیکن اس میں پروٹین کی مہاترہ بہت پائی جاتی بڑی ہے چنے دال ہے نا اور چنے بہت اپیوگی بھی ہے یہ میں نے آپ لوگوں سے شکا ہے کوئی بھی آدمی پہلے سے جانکاری میں نے آپ لوگوں سے پتا کیا شروع کے اندر تو چوری کو مہتو دیا گیا تو چوری میں میں نے دیرے دیرے سب ہی چورییں ٹرائی کی یہ چوری سب سے بیسٹ لگی اس کا ریزلٹ بیسٹ ہے چنہ چوری کا ریزلٹ ان کو سب سے بیسٹ ملا تو آپ ہی ایک بار جرور پریاز کریں اس کو آپ کو دینے میں کیا کرنا ہے ملکہ شروع میں جب دیتے ہو تو اس کو تھوڑا تھوڑا use کرنا ہے ملکہ سٹارٹنگ میں جب شروعات کرتا ہے تو ایک دم سے ہی جیادہ نہیں دینی ہے جیسے پاو پر ہو گئی بیس پرسنٹ آپ کو ایک ریشیپی لینی ہے کہ دو سو گرام ایک کلو کے اندر بیس پرسنٹ آپ یہ ملا لو شام کو بھگو دو اور صوبے بھنٹا میں ملا دو آجا شام کو بھگو کے دیتے ہو اس کے ساتھ بھی ایک خاص دیان راکھنا تھی ہے آپ کو اس میں آپ کو نمک ایڈ کرنا ہے پرمانینٹی بغیر نمک تو جیسے جو آپ دانہ مصر مناتے ہو ان میں کیا کیا رکھتے ہو ٹوٹل جیسے ساری چیزیں ملاتے ہو دیکھو اس میں ہمیں کیا کرتا ہوں کیلشیم بھی ملاتا ہوں اور منرل مکسر بھی ملاتا ہوں اور نمک بھی ملاتا ہوں یہ آپ کے اوپر نیر بھر ہے کونشی کمپنی کا آپ یوز کرتے ہو وہ کوئی ضروری نہیں ہے میری کونشی پرسنٹ ہے دوسرے کیا الگ الگ چوئس رہتی ہے لیکن تین چیز آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہی کرنی ہے یہ تو کھڑنی اور ان میں کیا کیا ملاتے ہیں دانا مصرن میں دانا مصرن میں جیسے بیش پرسنٹ اپنے ایک کلو کی ریشی بھی مناتے ہیں تو چالیس پرسنٹ کھڑ لے لو آپ اور شایٹ پرسنٹ کے اندر جیسے بیش پرسنٹ آپ اگر یہ مکہی لیتے ہو تو دس پرسنٹ بازرہ لے لو ٹھیک ہے اور دس پرسنٹ مکہی بیش پرسنٹ رکھو یہ مکہی کی اور اس کی پرسنٹیج دونوں کی برابر رکھو اور بازرہ بھی بہترین ہے یہ چار چیز کا کومینیشن ہو گیا اچھا میتھی کا کیا کرنا ہے میتھی آپ پاؤ کلو تک میتھی آج گل مہنگی بھی ہو گئی مہنگی ہو گئی اپنے کو پورا بجٹ بھی دیکھنا ہے بجٹ کے حساب سے بلکل مہن چیز تو یہی ہے مہن چیز ہے کہ میں اس کو آپ کو کیوں زیادہ مطلب اس کا میں تو بتا رہا ہوں یہ ابھی تو انسیزن ہے نا اس لیے تھوڑی مہنگی ہے باقی شیزن لی ہے آپ کو کھل سے ششتی پڑتی ہے اور فائدہ زیادہ ہے یہ لیجئے کھل سے بھی ششتی پڑے گی اور فائدہ بھی زیادہ اب یہ کس باؤس ہے یہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنے جو کٹڑا کٹڑی اور بچھریاں ہوتی ہیں چھوٹے بچے وہ گروت بہت زلدی کرتے ہیں کراف کی گروت کے لیے اور گائے بیش کمزور نہیں ہوگی کبھی بھی اگر چنہ چوری بیس پرسنٹ ملا رہے ہیں تو گائے بیش کمزور نہیں ہوگی کمزور تو ہونے کا چانس ہی نہیں ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تو آپ نے کہا کہ شام کو بھگو کر کے اور صوبے دیتے ہیں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے آپ لگاتار دے رہے ہیں ہاں لگاتار دے رہا ہوں پھر کیا کرنا ہے اس کو ہاں شروبے تھوڑی تھوڑی دے کے پھر پرمانیٹ ریگولر رکھو آپ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بیس پرسنٹ دے رہے ہیں جسے دس کلو کے پیچھے دو کلو اگر آپ دے رہے ہیں بیس پرسنٹ میں تو اس کو آپ کو سروات میں ہی دو کلو نہیں کرنا ہے سروات میں دیرے 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 بڑھانا ہے مطلب آپ جب سروات کر رہے ہیں مان لیجے آپ نے چنہ چوری پہلے دی نہیں ہے اور اب آپ سروات کرنے جا رہے ہیں تو اس سمیہ اس کی ماترہ جو ہے سو سے دو سو گرام تین سو گرام تاکہ ڈائی جیسن بلکل مایکرو فلورا بھی تو سیٹ ہونا چاہیے بہت اچھی بات تو ابھی اس کی کیا ریٹ آئی ہے آپ کے یہ تین ازار روپے تین ازار کیونٹل ہے نا تو تین ازار روپے کیونٹل آئی ہے تو کھلی سے تو سستی ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہے تو اسی لیے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیس پرسنٹ تو آپ چنہ چوری ملاؤ ہی ملاؤ یہ بہت زیادہ ضروری ہے باقی جو ریشو انہوں نے بتایا یہ کسی بھی پشو کو دیو آپ چاہے بکری ہو بکرا ہو گر میں جتنے بھی جانور ہے نا سب کو دیو آپ یعنی آپ اگر لے کر کے آگے ہیں تو آپ سبھی جانور کو چاہے وہ کاف ہے اور پرگننٹ ہے سب میں یہ چل جائے گی بکرا بکری سب کو دیو سبھی تو بیس پرسنٹ کا آپ کو جیان رکھنا ہے اپنے پاس میں مالو چار پانچ پشو ہے تو اپنے دو کلو بگو دو سب کو پاو پاو کلو آزا دے کلو دے دو بنتے کے اندر مک شل دو بس بس میند بھی نہیں ہے بگونا ہے اور ملانا ہے تو بھائی آپ چوری استعمال کر سکتے ہیں آرام سے مہنال جی نے آپ کو پورا طریقہ اپنا انوبہو بتایا یہاں پر میں نے بات ہے انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں کاشتگاروں کے لیے اسپیسلی یہ بتا رہا ہوں گی چار پانچ سال سے تو میرا نیجی انوبہو ہے ان کا کی اچھا ریزلٹ ان کو مل رہا ہے پسو اچھے تیار ہو رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے تو بہت بہت دنیواد مہنال جی رام رام سا رام رام سا